ہفتے میں صرف تین بار پی لیں کبھی نہیں ہوگی لیور کی سمسے آئیں دوستو لیور ہماری باڈی کا بہت ضروری انگ ہے ہم جو بھی کچھ کھاتے ہیں سب سے پہلے آنتوں میں جاتا ہے وہاں پر موجود انزائمز کھانے کو بری کنوں میں کنورٹ کر دیتی ہیں آنتوں سے آدھا پچا ہوا بوجن ہمارے لیور میں چلا جاتا ہے وہاں سے لیور اس بوجن کو نیوٹرینٹس سے چاند کر الگ کر لیتا ہے اور یہ سارے نیوٹرینٹس اور وائٹامنز کھون کے ذریعے شریر کے انگوں تک پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ لیور پانی میں گھلنے والے ٹاکسنز کو بھی الگ کرتا ہے ان کو یہ کیڈنی تک پہنچا دیتا ہے وہاں سے یورین کے راستے گندگی باہر نکل جاتی ہے لیور ہماری باڈی کے اندر گلوکوز کا لیول اور ایسیڈ کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور یہ ہماری باڈی کو بہت ساری بیماریوں اور انفیکشن سے بچاتا ہے لیکن کچھ کھانے پینے کی گلت آتوں کے چلتے ہمیں لیور کی سمسیائیں ہو جاتی ہیں جس کے کارن ہمارا لیور خراب ہو جاتا ہے اور لیور ہماری باڈی سے گندگی کو باہر نہیں نکال پاتا جس کے کارن ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیور کو قدرتی طور پر صاف کرنے کے کچھ گریلوں نسکے کی کیسے ہم لیور کو تندرست رکھ سکتے ہیں ان نسکھوں کو جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹیپس گریلوں نسکے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں سب سے پہلان نسکا ہے لوکی کا جوس اس کے لیے ہمیں چھے چیزوں کی ضرورت ہوگی لوکی دھنیا ایک چمچ حلدی ایک چمچ کالا نمک ایک چمچ نیمبو کا رس دو چمچ گلوئی کا رس آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسے بنانا کیسے ہے سب سے پہلے لوکی کو چھید لیں اور دھنیا کو ساتھ ملا کر گرائنڈ کر کے ایک گلاس جوس بنا لیں اس کے بعد اس کے اندر ایک چمچ حلدی ایک چمچ کالا نمک ایک چمچ نیمبو کا رس اور دو چمچ گلوئی کا رس ملا لیں دوستو لیور کی ساری گندگی کو باہر نکالنے کے لیے اس جوس کو روزانہ صبح کھالی پیٹ پیئیں اس جوس کو آپ کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں اس کا روزانہ سیون کرنے سے لیور کی ساری گندگی باہر نکل جائے گی اور ہمارا ایمیون سسٹم مضبوط ہو جائے گا آئیے اب بات کرتے ہیں دوسرے نسکے کے بارے میں یہ ہے پالک اور چکندر کا جوس اس کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہوگی پالک کے پتے تیس ایمل چکندر کا جوس اور چٹکی بھر کالی میرچ تو آئیے بات کرتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہے سب سے پہلے پالک کے پتوں کا جوس بنا لیں اس کے بعد اس کے اندر تیس ایمل چکندر کا جوس ملا لیں اور ایک چٹکی بھر کالی میرچ ملا لیں اس جوس کو روجانہ کھانے کھانے کے بعد پیئیں اسے پینے سے آپ کی لیور کی ہر سمسیہ ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی آئیے اب بات کرتے ہیں تیسرے نسکے کے بارے میں جو ہے گاجر اور آملے کا جوس اس کو بنانے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوگی گاجر کا جوس اور آملے کا جوس آئیے اب بات کرتے ہیں اس کو بنانا کیسی ہے ایک سو پچاس ایمل گاجر کا جوس اور بیس ایمل آملے کا جوس مکس کر لیں اور اس کے اندر تھوڑا سا سیندہ نمک ملا لیں رجانہ کھانا کھانے کے بعد اس جوس کو پیئیں رجانہ یہ جوس پینے سے آپ کے لیور کی ساری گندگی باہر نکل جائے گی اور لیور کی سوچ ٹھیک ہو جائے گی لگاتار ایک ہفتہ پینے سے لیور کی ہر سمسیہ دور ہو جائے گی دوستو یہ تھے لیور کی ہر طرح کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے اثردار گریلون اس کے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدے مند ہوگی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تھانکس